اسلام علیکم کیا حال ہے آج ہم لوگ ریویو کر رہے ہیں بھٹو کالنی روڈ کا یہ شاہ جہان ایوینیو جیسے ہی ختم ہوتا ہے یہ روڈ آتا ہے کلندریہ چوک سے روڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر منگو پیر روڈ کو جا کے کنیکٹ کرتا ہے اب آپ یہ روڈ کی حالت دیکھ سکتے ہیں اس پہ نیا نازمباد کا فلای آور بن رہا ہے اس روڈ پہ جو کہ میڈیم پیس سے بن رہا ہے بہت زیادہ تیز نہیں کروں گا کیونکہ کراچی میں جو کوئی بھی کام ہے نا وہ تیز نہیں ہوتا بہت سلو ہوتا ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں بہت تیز ہوتا ہے تو یار پھر میں کیا بودھوں ان کو اچھا یہ روڈ پہ گڑے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کنسٹرکشن کی وجہ سے اب کیا ہوگیا اس باگل باگل چھوڑ رہے کتا یہ کتا بالکل میرے لگ رہا ہے میرے بلوگ کے ساتھ ہی چلے گا اس نے پتا نہیں کیا دیکھ لیا ہے بارل یہ پورا روڈ جو ہے خراب ہوا ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے آئے ہوپ کہ جب پوری کنسٹرکشن ہو جائے تو یہ روڈ رہاب ہو جائے ٹھیک ہے یہ روڈ کے تقریباً جو ہے نا صورتحال اورنگی روڈ جیسی ہے اس کا لنگ بھی میں ڈال دوں گا حالکہ وہ الگ جگہ ہے یہ الگ جگہ ہے لیکن حالات یہ دیکھیں یہ پورا روڈ آپس میں یہ پورا اوپر آپ دیکھ رو پورا جوائن لگے گا اور یہ روڈ پورا جوائن ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے اچھا یہاں پہ کنسٹرکشن کی وجہ سے روڈ بہت نیرو ہو گیا ہے لیکن کنسٹرکشن کے بعد یہ سارے بریکس فریکس اور یہ ساری یہ جو سٹرکچر بنایا ہے نا کام کرنے کے لئے یہ جب ہٹے گا تو یہ روڈ آٹومیٹکلی جو ہے نا تھوڑا وائیڈ ہو جائے گا آئے ہوپ کہ یہ روڈ جو ہے وہ رہاب ہو جائے اور رہاب ہو جائے گا تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے لیکن بارہل یہ روڈ بہت نیرو ہو گیا بہت نیرو ہو گیا کنسٹرکشن کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارے یہاں صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں نا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں نا لوگوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہم نہیں سوچتے کہ یہ روڈ پہ کوئی اور بھی ان کو یوز کر رہا ہے کوئی اور بھی یہ لوگ روڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے وہ کہاں جائیں گے تو آئی ہوپ کہ یار یہ جو چیز ہے نا یہ جو ایک پوائنٹ ہے میرا کہ لوگ کہاں جائیں گے جو لوگ چیزوں کو یوز کر رہے ہوں گے جو لوگ اس روڈ کو یوز کر رہے ہوں گے وہ لوگ کہاں جائیں گے وہ لوگ کدھر جائیں گے یہ جو ایک پوائنٹ ہے نا یہ اتھارٹیز کو سمجھ آ جائیں نا جس دن اس دن نہ بہت بہتری ہو جائے گی اب یہ روڈ پورے گھٹے ہیں اور آئیم شور کہ یہ گھڑے پہلے تھے یا نہیں تھے یہ نہیں بتا سکتا لیکن یہ پروجیکٹ کی وجہ سے کام ہوا ہے جس کی وجہ سے مٹی بجری کنکڑیاں اور یہ سب رکھنے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں وہ آگئے ہیں گھڑے آگئے یہ بھائی منٹے ہوئے آرہے ہیں اس روڈ پہ بھی مسئلہ یہ روڈ نہیں دیکھتے نا یہ لوگ بس منٹے ہیں اب یہ روڈ کا تو پورا ریہیب ہونے کا کام لگ رہا ہے سیدھا سیدھا آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ روڈ ریہیب کرنا ہے جس کی اشد 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 ضبرت ہے اتھارٹیز کو چاہیے کہ بھائی اس روڈ کی ریہیب کے لیے کام شروع کرتے ہیں جلد ہے جلد ہے یہ پورا فلایور بنے گا اس کے بعد یہ روڈ ریہیب اچھا یہ اب ہم لوگ سیدھے آگئے ہیں مانگو پی روڈ پہ یہ اب جو آپ کے سامنے جو چورنگی آنے والی ہے وہ مانگو پی روڈ کی ہے یہ پورا پہاڑ دیکھ رہا ہے یہ پورے پہاڑ پہ کام ہونا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ ایکسکوئیشن مشین بھی آئی بھی ہے اور کام کر رہی ہے اور یہاں پہ فروٹ کی بھی ایک مارکٹ ہے اس ایریا میں کبھی آنا نہیں ہوگا میرا لیکن جن لوگ آنا ہے وہ مجھے پیس کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس ایریا کی کونسی مشہور جگہ ہے تاکہ ہماری بھی کوئی نالج ہو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اپگریڈیشن ہو ہمارے ورجن میں بھی آگے گرین بیلٹ دیکھ لو آپ کتنا خستہ حالت میں اس گرین بیلٹ تو ہے لیکن اس کو پانی نہیں دیا گیا اس کی حالت دیکھو مرزار قسم کی ہو رہی ہے پہلا تو میں ان لوگ سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی اس چھوٹے چھوٹے گرین جو کہ ہو بھی رہا ہے کام ہو رہا ہے پاور ہاؤس چورنگی پہ کام ہو رہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ گورنمنٹ اگر کہیں کام کرتی ہے تو ہم بھی اس کو دکھائیں اس کام میں اگر کوئی کرٹیکل پوائنٹ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم وہ کر دیتے ہیں آپ لوگ اس چیز کا بالکل منڈ مت کریں کیونکہ ہم جو کرٹیسزم کرتے ہیں یا ہم جو نکتہ چینی کرتے ہیں وہ اس چیزوں کی کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے کام کریں کیونکہ آپ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں آپ اس شہر کے لئے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آپ کا آپ کا کوئی شوٹ فول نظر آتا ہے کوئی فلاو نظر آتا ہے تو یار ایٹس آر جوپ تو انڈیٹی فائی ایز نیوٹرل میں کسی پارٹی کو کام بننا نہیں ہوں میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن ہاں کسی بندے کی کوئی بات اچھی لگ جاتی ہے تو میں اسے ضرور بتاتا ہوں مشروڑ پہ بھی وہی مسئلہ ہے تھوڑا سا کیا کہہ سکتے ہیں ریہاب کا یہ آگے روڈ بلکل صحیح ہے گرین بیٹ بھی تھوڑا بہتر ہو گیا آپ دیکھیں نا وہاں تک جا رہے ہیں تو بلکل سب صحیح ہو گیا ہے منگو پیر روڈ جیسے ہی آنے لگا سب صحیح ہو گیا لیکن منگو پیر جب تک تھا تب تک تمہوں نے پہچانا نہیں یہ منگو پیر روڈ ہے اور وہ سامنے جو سٹریٹ جا رہا ہے ناک کی سید میں وہ ہے نیا نازمہ بات انشاءاللہ کسی دن اس کا بھی ولوگ بنائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ولوگ کیسا ہے اچھا اب یہ اس روڈ کی جانے والی سائیڈ ہے جو کہ اب کور ہو رہی ہے جانے والی سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں تو سپورد ہے جو بلکل چورنگی سے چورنگی روڈ مل رہا ہے وہ بلکل سمود ہے اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے پروجیکٹ کی ویا سے شاید یہ جگہ جو ہے ڈسٹرب ہوئی ہے اور یہ روڈوں کی بہت زیادہ بوری حالت ہوئی ہے کیونکہ ایک یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ گرین بیٹ بھی لگایا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے دینے والا پیچھے تو آ رہا ہے آگے کیوں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے آگے آتے آتے کیوں اس کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے کیوں اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کو پتایا تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور سائیڈ پر کوئی نہ سائیڈ ووک ہے روڈ پر مٹی بہت ہے میکینکل سویپنگ ہونی چاہیے یہ بھائی صاحب یہ بیٹے میں یہ سارا کچھرا پھیک رہے ہیں اور ادھر ہی چنائی کر رہے ہیں اس کا یار کوئی پلیس یار کوئی کوئی حل کر دیا دو ہزار تیس چل رہا ہے دو ہزار بائیس میں بھی ہم لوگ بول بول کے تھک گئے کہ ہر یہ لوگ کونے پہ جا کے کچھرا پھیکتے ہیں پھر اس کو چنتے ہیں یہ جو ہے نظام کب ختم ہوگا اور آج بھی میں آپ لوگ سے یہ بولوں گا کہ یہ نظام کب ختم ہوگا حالکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اتنا اچھا میں نے ان کا ولوگ دیکھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے حل بتایا تھا کہ گارویج ٹرانسور سسٹم ہوتا ہے جس سے وہ ایکچولی ہوتا کیوں ہے جو گارویج ٹرانسور سسٹم اس کی وجہ یہ ہے کہ فور ایکزمپل کراچی ہے اب کراچی کا جو ٹرانسور سسٹم ہے بہت بڑا گارویج کا ٹرانسور سسٹم وہ دو جگہ ہے ایک تو کہیں ہائیوے پہ ہے میرے خلصے سوپر ہائیوے پہ نورڈن بائی پاس سے آگے جا کے ہے کہیں ٹھیک ہے اور ایک ہے جام چاکھروہ ٹھیک ہے دو جگہ ہیں اور دو جگہ ہیں ایسی ہیں نا کہ بندہ اپ اینڈ ڈاؤن کرے نا تو دن میں صرف ایک بار کر سکتا ہے بہت ہو گیا تو دو بار کر سکتا ہے اور دن میں دو بار اگر اپ اینڈ ڈاؤن آپ کرتے ہو تو آپ سارا کچھرہ لفٹ نہیں کر سکتے اس بات کو ذرا سمجھیں اگر آپ سارا کچھرہ لفٹ نہیں کر سکتے گارویج کا سٹیشن ہو تھی پورا کہہ لو کہ ایک انڈرگراؤنڈ پوری ایک تھیم بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایک انڈرگراؤنڈ پورا سسٹم بن جاتا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گراؤنڈ فرور پہ گاڑی ہوتی ہے وہ جا کے انڈرگراؤنڈ کی طرف کچھرا ڈم کرتی ہے سارا کچھرا جو ہے نا نکل جاتا ہے کنویئر ڈڈ ہوتا ہے ایک بہر آتا ہے اور کنویئر ڈڈ کے سروں جتنا بھی کچھرا اس گاڑی کے اندر ڈمپ ہوا ہوتا ہے وہ سارا کچڑا جو ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے اب کچڑے باہر آنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پندرہ منٹ کا فور اگزمپل وہ ڈسٹنس ہے نا تو آپ پندرہ منٹ کے اندر وہ ریجن کے اندر جتنا بھی کچڑا ہے نا وہ آپ لا کے ڈمپ کر سکتے ہو اور پھر اسی طرح کے پندرہ پندرہ منٹ کے آپ پچیس دن میں دس چکر بھی کر لوگے نا تو بہت سارا کچڑا جو ہے وہ لیفٹ ہوئے آتے ہیں پر ہمارے یہ ابھی سسٹم لایا نہیں گیا اس کو کیوں نہیں لایا گیا یہ تو آپ لوگ بہتر جانو بارل میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سسٹم ہم لوگ ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا جو کچڑا ہے نا وہ منٹسپل کی گاڑی اٹھاتی ہے لے جاتی ہے ڈم کرتی ہے لیکن سارا کچڑا نہیں اٹھ پاتا تو پھر جب وہ کچڑا اٹھ نہیں پاتا پاتھ ہوتا گیا ہے وہ پھر اٹھا کے لائن میں ڈم کر دی لائن میں ڈم کرتے ہیں تو اس سے ہوتا گیا ہے کیا کہ وہ کچniej کا جو جو لائن ہوتی ہے سی ویس کی لائن ہوتی ہے پانی ہوتا ہے یا کیا قوم پر اٹھ سارا پانی جو ہے وہ اٹھ کے آجاتا ہے سرکوں نے گٹر اٹھ پانی نکلتا ہے پانی سے سڑکوں پر آ آها ہے آر پھر اٹھتے ہیں گٹھے اس کے سامنے یہاں بات کر رہا ہو میرے سامنے ہی آگیا تو اس قسم کے گڑے آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ سارا جو ہے مسئلہ شہر بھی گندہ رکھتا ہے سڑکے بھی ٹوٹی بھی رہتی ہیں کچھرہ بھی سامنے دکھتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے اگر جو ہے جو لوگ کراچی کو ایڈمیسٹریٹر کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کراچی پر کام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا نا ان سارے انیشیٹیو کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں اس قسم کے گاربیج ٹرانچپر سسٹم بنا لیں سنگاپور میں ٹوکیو میں سول میں اور ڈیفرنٹ سارے ڈیولپ سٹیز میں ایسے تو بہت سٹیز ہوں گے لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ ڈیولپ سٹیز ہیں جہاں پہ ہے یہاں پہ یہ سسٹم ہے ہم وہاں پہ پراپر ریسائکلنگ ہوتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں ریسائکلنگ کریں لینڈ فیلڈ سائیڈز بنایں اور اپنے شہر کو بہت اچھے سے منیج کریں ایفیشنٹلی منیج کریں ہم لوگ کام تو کر رہے ہیں ایفیکٹیو تو ہے لیکن ایفیشنٹ نہیں تو میں صرف ان لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے کام کے اندر نہ ایفیشنسی لانے کی کوشش کریں کیسن کریں کیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوز ایمپرویمنٹ جب آپ کو آج دیکھیں اور دس سال بعد دیکھیں تو آپ کو خود نظر آئے کہ کراچی میں ایک زمین آسمان کا ڈیفرنس آیا ہمارے یہاں پروجیکس ہیں سب کچھ ایسا چیزوں پر کام ہو رہا ہے لیکن کام کر دیا پھر دو مہینے بعد وہ چیز خراب ہو گئی پھر آپ نے کام کیا پھر دو مہینے بعد وہ چیز خراب ہو گئی یہ کام نہ کریں اس سے آپ کی بھی موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے ہماری موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے اور ہم دونوں جو ہیں جو گورنمنٹ اور پبلک ہیں یہ دونوں فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو یار اس چیز پر تھوڑا سا کام کر لیں اور کوشش کریں کہ اس شہر کے لیے پرمنٹ حل نکالیں جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جس کو بعد میں واپس آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں جس کو بعد میں آپ کو چینج نہ کرنا پڑے یا بعد میں آپ آپ کو سہولت دیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی سہولت کے لیے کراچی کی سہولت کے لیے کام کریں thank you so much I hope میری بات ہوئی آپ لوگوں کے دل تک پہنچی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کے دل تک پہنچی ہے تو مجھے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر نہیں پہنچی تو پھر میری ویڈیو پر کمنٹ کریں اور اگر کوئی کرٹیسیم مجھ پہ ہے یا میری کوئی چیز پہ کرٹیسیم ہے تو I am very willing and I am very happy to see your comments and reply you as well کہ آپ لوگوں کو میں reply کر کے بھی بتاؤں گا کہ یار اس چیز کا حل ہے نہیں ہے کیا ہے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا thank you so much for watching this video and thank you so much for coming to my channel اللہ حافظ موسیقی موسیقی